امنت ان الاخرہ لا بد یوماً آتیہ کسی نے یہاں سے بھی کوئی بات پوچھنی ہے بلا تکلف پوچھ لیں ٹھیک ہے کیا پوچھ لیں توبہ کر لے بس وہ کوئی شخص اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہے گا تو خوب سمجھ لیں وہ سچی مچی میں غیر مسلم ہو جائے گا کیونکہ اس بارے میں شریعت نے ہمیں مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی کوئی بیرون ملک ویزا حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دے گا تو بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس لئے یہ والا مذاق کبھی بھی نہ کیا کریں نہ سمجھی میں کیا توبہ استغفار کریں کلمہ پڑھیں دوبارہ قرض حسنہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے یہ صرف لیا جاتا ہے پاکستان میں قرضہ دیا واپس نہیں جاتا یہ قرض حسنہ کی ترم مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے قرض کا مطلب تو ہے کہ قرضہ وہ واپس کرنا ہے لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے کہ واپس کرے نہ کرے تو بھائی جب اس نے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت واپس نہیں کرتا تو جب مرضی ہو تو پھر کون واپس کرے گا تو اس کو پھر قرض نہ کہیں صدقہ کہیں پھر اس کو قرض جو ہے نا قرض قرض عربی میں کہتے ہیں کاتنے کو قرضا یقریزو قرزن اور مقراز کہتے ہیں قینچی جو قرض سے نکلی ہے نا کاتنے والی تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرض کو قرض اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دوستی اور محبت کی قینچی ہے آپ کو کسی سے محبت ہونا آپ چاہتے ہو نفرت میں تبدیل ہو جائے پیسے لے لو اس سے کیا کہ لے لو تھوڑے دن گرے مجھے کوئی اظہار چاہیے نہ آپ نے ٹائم پہ واپس کرنا ہے اور وہ مانگ مانگ کے عذاب میں آ جائے گا تنگ کرے گا آپ کو دونوں کی آپس میں نفرت ہے بہترین طریقہ کہیں محبت اگر آپ چاہتے ہو نا دو آدمیوں کو لڑوانا آپس میں تو اس کو اس سے قرضہ دلوا دو اس سے کیا کرواؤ قرضہ دلوا دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس لئے قرضے ورزے آج کل نہیں دیا کرو بھائی بیسی دے دیا کرو ہاں میں نہیں کبھی بھی کہتا کہ سارے خراب ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہماری سوسائیٹی میں ہیں لیکن اس معاملے میں ذرا کم ہیں اچھے لوگ پیسوں کے معاملات میں لین دین میں اچھے لوگ مارکیٹ میں صرف کم نہیں بلکہ بہت کم ہیں ہمارے ہاں کسی کا حق بڑھ چڑھ کے دینے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے وہ بے وخوف سمجھا جاتا ہے جو کسی کا پہلے سے آکے حق دے دے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے اس کو پاگل خانے میں داخل کر دو یہ سمجھتے ہیں لوگ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تحضیب میں لیکن میرا ہر لنگ میں ڈھلنا اینا ہی تیری خاتل موسیقی